بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح بنیں گے کن کن چیزوں سے بنیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے چھٹنی بنائیں گے تو چھٹنی کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں تین سے چار جوے لیسن کے تھے تین گرین چلی ایک ٹی سپون نموک ایک ٹی سپون جیرہ اور پائنٹ سے چھے ہیں یہ چھوٹے علی برڈ آئی اور ایک کپ املی کپال املی کپال ڈالیں گے مشین میں ساری چیزیں بھی ڈالیں گے اس میں ٹکم لگا کے سب کی طرح گرینڈ کریں ماشاءاللہ دیکھیں جی ہملی علی چھٹنی ہماری ریڈی ہے بند کباب کی یہ زبردست چیز بنتی ہے یہ بند کباب بہت ہی ڈیفرنڈ ہے تو ضرور ٹرائی کرنا یہ کراچی کے مشہور بند کباب ہے تو دوسری چھٹنی بناتے ہیں یہ تھوڑا سا کیبنج میں نے بری کٹ کی ہے اس میں ڈالیں گے جی تو ماشاءاللہ جی چھٹنی ہمارے تینوں ریڈی ہیں ہملی علی چھٹنی یہ رائتے علی چھٹنی اور یہ کیبنج علی چھٹنی ہے چھٹنی ہمارے ریڈی ہیں اب برگر اس کا بند بنائیں گے تو یہ شرد کیا ہوا چکن ہے سیمپل پانی میں ڈال اُبال کے اس کو تھنڈا کر کے میں نے شرد کر لیا ہے تو یہ انڈا ایک لیا ہے میں میں نے اس کو پھینٹوں گا انڈے کو پھینٹ لیا ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا یہ چھٹنی اس میں کوئی مثالے نہیں ڈالنے کوئی نموک بغیرہ نہیں ڈالنا وہ چھٹنیاں جو ہے وہ کافی ہیں اس کے لیے اس کو کریں گے میکس اس کو بھی پھینٹ کے اس کو بھی میکس کریں گے اس میں چھٹنی ڈال کے تھوڑا سا چھٹنی ڈال کے اس کو دالیں گے اس کو اس میں تو اس میں اچھو میں جتا ہوا ہمارا گرم ہے اس میں کیوں پر لگائیں گے تھوڑا کا بٹر بٹر لگا کے جو میکس کیا ہوا انڈا اور چکن ڈالیں گے اگر پھلکی رکھنا زیادہ تیز آدمی رکھنا ہے جانا جائے ایک سو دو میٹھ لگے ہیں ایک طرف سے پکنے میں اب ان کو پلٹا دیا ہے تو دوسری طرف سے بھی پک جائیں گے تو ایک دو میٹھ پہ بھی لگیں گے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ جی بن کباب کی پیٹی ہماری ریڈ یہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ دونوں طرف سے یہ دیکھیں یہ وقت دیکھیں اب ان کو اتارتے ہیں اتار کے اور ڈالتے ہیں یہ وقت یہ بھی بناتے لیوں تو پھر آپ سے ملتے ہیں یہ تو بند کباب ہم نے ریڈی کر لیے یہ والے تو اب یہ بند لیے ہیں تو ان کو میں نے طوی پہ گرم کر لیا ہے تھوڑا سا بٹر لگا کے تو اب اسمبل کریں گے ان کو تو سب سے پہلے اس کے اوپر لگائیں گے یہ گرین علی چٹنے آگ ہماری باند ہے تو ایک نیچے یہ لگا کے اوپر آلے پوسن پر یہ املی علی چٹنے لگائیں گے اس میں کوئی چیز نہیں جاتی ہے کوئی مثالیں نہیں جاتے ہیں اس میں صرف یہ چٹنیوں سے اس کا ذائقہ بنتا ہے تو چٹنی پھر بھر کے لگانا تو ماشاء اللہ اچھا ذائقہ آئے گا یہ لگائی اس کے اوپر یہ والے لگائیں گے دوسری تیسری چٹنی کہبے جو میانیز آلی اس کے اوپر رکھیں گے یہ ایک اس کے اوپر اور اور تھوڑا سبان کو بھی تھوڑے سے پیاز یہ لگا کے سورے سے یہ ٹٹنی ادھر بھی لگائیں گے ماشاء اللہ جی یہ دیکھیں انڈے اللہ بان کباب ہمارا ریڈی ہے ماشاء اللہ تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ضبداس اور یونیک چیز ہے تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ہماری نیو ویڈیو آپ لوگ ضرور پسند کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا بھال آئیکن کو بھی ضبانا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ